اور ویسے تو ایک سو بائی سار اب وہ ہیں ابھی جو یہ ٹینڈر انہوں نے کیے ہیں اس کے بھی کوئی ہو جائیں گے دو چار پانچہ سر روپے تو یہ بڑھتا جا رہا سلسلہ یہ جو مافیاز ان کی گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں وہ اس حکومت کو کیونکہ فنڈ کرتے رہے ہیں اس پارٹی کو فنڈ کرتے رہے ہیں عمران خان کو فنڈ کرتے رہے ہیں عارف نکوی ٹائپ جو لوگ ہیں اب کے الیکٹر کو یہ کچھ نہیں کہے گا وہ لوگوں کی چمری ادھر دیں کچھ کر رہے ہیں کچھ نہیں کہے گا اس لیے کہ عارف نکوی ان کا فائننسر آئے تو اس قسم کی چیزیں جب بڑھتی جاتی ہیں تو جو عوام ہوتے ہیں وہ اتنے بے وکوف نہیں ہوتے ہیں عمران خان سمجھتے ہیں میں بس آؤں گا اور اولٹی سیدھی باتیں کروں گا اور لوگ اس کی لہے میں بیہ جائیں گے ایسا ہوتا نہیں ہے لوگ پہچان چکے ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں یہ منافقت کرتے ہیں یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور بار بار جھوٹ بولتے ہیں تاکہ لوگ اس پر یقین کریں لیکن بہرحال چونکہ اتنے جھوٹ بولیں اتنے جھوٹ بولیں ہیں اب تو شاید کبھی اگر کوئی موز سے سچی بات غلطی سے نکل بھی جائے تو لوگ اس پر یقین نہیں کریں گے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو پی ڈی ایم کی تحریک ہے وہ اس ملک کے عوام کے لیے اس ملک کے جمہوری نظام کے لیے اس ملک کی معیشت کے لیے ہمارے اور آپ کے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے ضروری ہے کہ وہ کامیابی زہم کنار ہو اور ان نالائکوں سے نائلوں سے اس سیلیکٹڈ حکومت سے جلدے جلدے وہ چھٹکار حاصل کریں یہ سب سے بڑے رہنماں ہیں جو قارب مکسی دی انہوں نے دفتیاں دی ہیں سرے آپ کو ویڈیو آپ نے ایک نال دیکھی ہوگی ایک سرکاری افتر ہو ایک پاٹی کے رہنماں نے باقا ایک دفتیاں دی ہیں اور اس کے بعد دفتیاں دے رہے ہیں وہ سارے سویڈیا میں دی جانتے ہیں انج گورنمنٹ سے اس طرح دفتیاں دینے والے اس رہنماں کے خلاف پر پایاں جب دلتے ہیں تکیں یہ میں نے بلکل اور یہ بات میں تو گزارش کروں گا کہ جو ہمارے ڈسٹک سینٹرل کے رہائشی ہیں خاص طور پر میں ان سے گزارش کرتا ہوں اور کراچی شہر میں یا صوبہ سندھ میں ہمارے جو اردو بولنے والے بھائی رہتے ہیں جو سیاست کرتے ہیں جو یہاں بہت ایکٹیو ہیں جن کا بڑا حصہ ہے میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ اس خالص مقبول صدیقی صاحب کے بیان کو جو تقریر انہوں نے فرمائیے ذرا غور سے سنیں جو الفاظ انہوں نے کہا ہے میں اس کو دورا بھی نہیں سکتا ہوں میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ علطاف حسین سے انہوں نے علیدگی کر لی ہے انہوں نے شاید اپنے آپ کو مسئیبت سے بچانے کے لیے مسئیبت میں اپنے لیڈر کو بھی چھوڑ دیا ہے کم از کم جو ماضی میں امکیو میں شہر میں کرتی رہی ہے دوسری جانب کراچی میں ہی علی زیدی جو کہ وفاقی وزیر ہیں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں لوگ نکالے کوئی خوشی سے تو نہیں نکالے لیکن آپ چاہتے ہیں کہ سیل مل ریوائی ہو اور ان کو واپس دوکری ملے اور صرف ان کو دو سو بیس ارب خسارے میں پیابل سیل مل کا چلا گیا جو پوزیٹیو کیش لو ہوتا وہ دو سو بیس مائن